جو سندر نگر کے پاس ایک پیپر لکیج ہوئی تھی جے ہوئے 817 اور جو 556 سے وہ الگ ہے یہ اس سے الگ ہے اس میں بھی جو پوستیں ہیں 300 کے آس پاس تھی ایک لاکھ سے زیادہ بچوں نے اس میں پیپر دیا سندر نگر کے ایک سینٹر میں یہ لکیج ہوئی تھی اور یہ پتہ لگا ہے صرف ایک ہی بچے تک یہ لکیج پہنچی تھی اور اس کو جو پہلے اس نے اپنے سیریز پتہ کی اس کے بعد اس کو جو باتھروم میں جا کے جو حل کر کے پرچیاں دی گئی اور اس نے اس کو اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں پولیس مکھیالے نے ایسائیٹی کو یہ کیس دے دیا منڈی کی جو ایس پی ہیں وہ ایسائیٹی کو ہیڈ کر رہی ہیں لیکن ایسائیٹی کی انکوائری میں بہت ساری چیزیں نئی ملی ہیں اور وہ جو انکوائری میں نئی ملی ہیں چیزیں وہ یہ ہے کہ جو سینٹر کا جو سبڈینٹ تھا ڈپٹی سبڈینٹ تھا جو سینٹر کا وہ اس نے خود کو پریکشار تھی اس میں بھرا ہوا تھا اور پھر وہ پیپر لیک جو ہے اس کا ایک مادھیم بنا اور اس کی جو اپنی اٹینڈنس ہے آپ دیکھئے کتنا گجب کا یہ نیٹورک تھا کی جو ہستاکشر جو ہیں وہ پرشن پپر کھولنے کے اس نے اس سینٹر پہ کیے ہیں سندر نگر کے پاس اور جو خود کی حاجری لگی ہے وہ جگندر نگر میں لگی ہے جو اس نے پیپر دیا ہے اور اس کے بیچ میں جو موبائل فون سے جو وٹسائپ کے ذریعے جو کوشن پپر بھیجا گیا پہلے ہمیں پتہ لگا تھا کہ سندر نگر کے سینٹر سے آدھا گھنٹہ پہلے پپر جوہاو بھیج دیا گیا تھا لیکن اب ایسائیٹی کی انکوائری میں پتہ لگا تھا کہ دو گھنٹے پہلے پپر لیک ہو گیا تھا باہر چلا گیا تھا اور جو پپر باہر گیا تھا وہ چار جلوں میں اس کے ٹریسز ملے ہیں کلو میں انہ میں دھرمشالہ میں اور منڈی میں اور اسی لیے منڈی میں تو پہلے سے آپ کو پتہ تھا لیکن اس کے بعد دھرمشالہ میں کوئی رشتے دار تھے ان کو بھیجا لڑکی کو اس کے بعد باقی تین جلوں میں بھی ٹریسز ملے ہیں اور یہ ریپورٹ ابھی ایسائیٹی نے سبمیٹ نہیں کیا ہے ہم نے پور کرمچاری چین آئیوگ یہ کہہ رہا تھا کہ ریپورٹ آنے کے بعد وہ ڈیسیزن لیں گے آئیوگ کے چیئرمن ابھی چھٹی پر ہیں ان کے آنے کے بعد یہ ڈیسیزن لیں گے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ایسائیٹی کی ریپورٹ آ جائے گی اوفیشلی جب کنوے ہو جائے گا تو ہم اس ریپورٹ کے ادھار پر فیصلہ لیں گے اور یہ ڈیسیزن ایکسکلوسیولی آئیوگ کا ہی ہوتا ہے اور اگر ایک سے زیادہ سینٹر پر یہ لیکج ملے تو جے او اے کا جو یہ پیپر ہوا ہے وہ بھی رد ہو سکتا ہے ایسی سمبھاونا ہے حالانکہ ابھی فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار کنسلٹیشن ہوگی ہو سکتا ہے راجعہ سرکار سے بھی اس بارے میں فیڈبیک لیا جائے لیکن جن بچوں نے یہ پیپر دیا ہے ان کے لیے ضرور یہ جو تیاری کر کے گئے تھے اور جن کو لگ رہا تھا کہ وہ پاس ہو جائیں گے یا جن کی جو آنسر کیز ہیں اس کے حساب سے ان کو لگ رہا ہے ان کے لیے ضرور یہ خبر اچھی نہیں ہے لیکن اب جب لیکیج ہوتی ہے تو وہ بہت نقصان کرتی ہے بہت ان بچوں کا جو بلکل پڑھ کر جاتے ہیں پیپر دینے اب اگلی بات کرتے ہیں اور جو سب سے محتفلس بھرتی کا پیپر کا معاملہ ہے اور یہ سب سے محتفلس اس لیے ہے کیونکہ اس معاملے میں راجعہ سرکار کی جو دکتیں ہیں وہ پولیس میں بھرا دی ہیں ساری احتیاط لینے کے باوزود ایک طرف پولیس کی جو کمیٹی ہے جو آئی جی کی ادھیکشتہ میں بنائی گئی تھی جی پی سنگھ کی ادھیکشتہ میں جس میں دو تین اور آئی پی ایس بھی ایڈ کیے گئے تھے ان میں سے دو آئی پی ایس پر انگلیاں اب اوٹھ رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ پتہ لگا ہے انکوائری میں کہ جو ابھی تک سنکیت یہ آ رہے ہیں جیسا سچی والے سے بھی ایک وقتی کو ڈیٹین کیا گیا کہ پرنٹنگ پریس میں پیپر جانے سے پہلے ہی لیکیج تھی اور اس لیکیج کو کیوں ٹائم سے کنٹرول نہیں کیا گیا سرکاری سسٹم میں کیا ادھیکاریوں کے اس طرح تک اس کا پتہ تھا کیا کوئی پولیٹیشن کو بھی اس کی بیچ میں سوچنا تھی کیونکہ کئی طرح کی سچرچائیں اب اوٹھ رہی ہیں جب تک سائیٹی اپنی ریپورٹ نہیں دیتی لیکن راجہ سرکار کے لیے جو دکت بڑھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہائی کوٹ میں آج پرٹیشن ہو گئی ہے سی بی آئی انکوئری کی چھبیس تاریخ کو سنوائی کے لیے کیس لگا ہے اس دوران راجہ سرکار سے جب ریپلائی فائل ہوگا تو پتہ لگے گا کہ ایسائی ٹی نے اپنی ریپلائی میں کیا فائل کیا ہے کتنی چیزیں اس میں پتہ لگی ہیں انکوئری میں اور یہ نیٹورک جو ہے وہ لیکیج والا کہاں کہاں تک فیلا ہوا تھا اور دوسری طرف اگر ہائی کوٹ میں ہی آرڈر کر دیا سی بی آئی کو دینے کا تو راجہ سرکار کے ہاتھ سے بات ویسے ہی نکل جائے گی یہ بات بلکل صحیح ہے کہ مکہ مندرین نے اس معاملے میں ایک تو جو ایف آئی آر کرنے کے امیڈیٹ آرڈر دیئے اور پرکشا کو رد کر دیا لیکن خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر سرکاری سسٹم میں افسروں یا پولیٹیشن تک یہ لیکیج پہلے تھی تو امبریسمنٹ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کے ڈیفنس میں کوئی بات کہنا باقی بچے گا نہیں اس بیچ راجہ سرکار نے ایک پرکشنر کے طور پر کمیٹی کے جو ادھیکشن میں نے آپ کو کل اسی ٹائم نو بجے والے بلٹین میں بتایا تھا کہ جے پی سنگھ کو اس پد سے ہٹا دیا ہے لیکن اس کے باوزود کیا یہ کافی ہے یہ اپنے آپ میں نئی بات ہے اور آج جو کانگریس کے لیڈر ہیں ہرش مہاجن جو ان کے ورکنگ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ویسے ہی ایک دعویٰ کر دیا ہے کہ پولیس پیپر لیک کے ماملے میں ایک آڈیو ٹیپ جلد سامنے آئے گا اور اس آڈیو ٹیپ کے لیے سے پورے ماملے کا پردہ فاش ہوگا کہ اس میں اصلی کون انوالو تھے اگر راجعہ کا پرمک وپکشی دل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آڈیو ٹیپ ہے اور آڈیو ٹیپ بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ لیکیج کس لیول پہ ہوئی تو پھر چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں اور یہ ماملہ کس طرف کو جائے گا ابھی کہنا مشکل ہے اس بیچ پولیس اتنی علج گئی ہے کہ جو مائی کے لاسٹ ویک میں جو دوبارہ سے پیپر ڈیسائیڈ ہونا ہے اس کو لے کر اب تیہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ کب ہوگا کیونکہ ابھی شیخ تریویدی کو آرڈر جو چارج ہے وہ تو دیا گیا ہے لیکن وہ کب اس میں جو نئے سیرے سے پیپر کو لے کر جو ہے وہ ڈیٹ تیہے کریں گے وہ ابھی تیہے ہونا باقی ہے اور کیونکہ اب ایسائی ٹی کی پر سوال اٹھ رہے ہیں اسی لیے ہو سکتا ہے کہ باقی میمبرز بھی بدلنے پڑیں اور پھر دوبارہ سے پیپر والا جو سیٹنگ والا سسٹم ہے وہ نئے سیرے سے دوبارہ کرنا پڑے اب جس طرف کو یہ کیس انفولڈ ہو رہا ہے اس میں مجھے لگتا ہے جو آئی پی اے صدی کاری ہیں وہ بھی اس طرح کی بھرتی پرکریاں اسے بچیں گے بھرتی کرنے کی جو سسٹم ہے اس سے بچیں گے اور جو شیڈیولڈ باڈیز ہوتی ہیں بھرتیوں کی وہی اگر ان بھرتیوں کو کرے تو پھر وہ جو چیزیں ہیں وہ جو شاید ٹھیک بھی رہیں گی لیکن ابھی تک جو خطرہ ہے اس میں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا راجعہ سرکار کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر سرکاری سسٹم میں لیکیج پروو ہو گئی تو پھر ڈیفنس کوئی نہیں ملے گا اور دوسری طرف سے اگر کیس سی بی آئی کو چلا گیا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر چیزیں ویسے ہی راجعہ سرکار کے پریویو سے باہر ہو جائیں گی تو یہ ایک جو